آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نائیمہ بٹ کے بارے میں انفرمیشن نائیمہ بٹ آج کل اپنے ایک کردار جس کا نام روباب ہے اس کی وجہ سے بہت چرچوں میں ہے نائیمہ بٹ نے ریسنٹلی ایک ڈراما کیا ہے کبھی میں کبھی تم جو کہ انہوں نے کیا ہے ہانیا آمیر کے ساتھ اور یہ سپر ہٹ جا رہا ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نائیمہ بٹ نے اپنا کریئر کب سٹارٹ کیا کیا آپ ان کی لکشری لائف سٹائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ ان کے ہیر کیئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہم اور موٹیویٹ ہو کر اور ویڈیوز ڈالیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں نائیمہ بٹ اپنے کریکٹر رباب کی وجہ سے بہت فیمس ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ ان کی پرائیوٹ لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کرتی ہیں نائیمہ بٹ پاکستان کی بہت فیمس اداکارہ ہیں اور انہوں نے کافی کام کیا ہے جس ٹرامے سے نائیمہ کو بہت فیم ملا اس کا نام تھا اہد وفا جس میں انہوں نے غزیلہ کا کریکٹر ادا کیا تھا اس کردار سے ان کو لوگوں کے سامنے بہت پہچان ملی جس کی وجہ سے یہ فیمس ہو گئی اگر ان کی ایج کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے نائنٹین نائنٹی میں لہور میں آنکھ کھل انہوں نے یوکے سے گریجویٹ کیا نائیمہ بٹ نے جب احسن خان کے ساتھ فراڈ ڈراما کیا اس کے بعد یہ اور فیمس ہو گئی اگر ان کی پرائیوٹ لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت عرصہ پہلے ایک امریکن سے شادہ بٹ بہت افسوس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ہزبنٹ کی ڈیتھ ہو گئی جس کے بعد یہ یوکے سے پاکستان آ گئی اور انہوں نے ڈراما انڈسٹری جوائن کر لی ناظرین آپ کو نائیمہ بٹ کی پرسنل لائف کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا